اپنی نوعیت کی اس منفرد پرگرام میں ہم پوچھیں گے حکومتی عددان سے وہ سوالات جو کریں گے آپ کی حقیقی ترجمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں یہ ایک پس منظر ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں مردان کے اندر پہلے تو میں ایک تصحیح کرلو نیوز کے اندر پرنٹ الیکٹرونک میڈیا کے اندر ایک چیز چل رہی ہے کہ کالجز اور انیورسٹیز کے زمینوں بیچنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور انیورسٹیوں کے اندر مالی بہران ہے تو سلسلے میں یہ اس سے ریلیٹڈ بالکل نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو باچہ خان میڈیکل کمپلیکس اگریکلچر نیورسٹی مردان عبدالولی خانی نیورسٹی مردان انجینئرنگ نیورسٹی مردان یہ چار ڈپارٹمنٹس ہیں یا وہاں کی انیورسٹیز ہیں جن کی زمینوں کے بارے میں بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا ایک پس منظر ہے دوہزار نو میں جب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی تب اٹھائیس سو روپے پر مرلہ کے حساب سے یہ زمین خریدی گئی تھی اور اس میں ایک سے دو فیصد تک اس کی ادائیگی ہوئی تھی اور باقی ادائیگی نہیں ہوئی لیٹر آن جو ہے اس میں جو ہماری صوبائی حکومت تھی اس نے کافی حد تک اس میں ادائیگی کی بھی لیکن پھر لوگ کورٹ میں چلے گئے لوور کورٹ سے پھر اپر کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور پھر اپیل میں بھی گئے لیکن سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیزن جو آیا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ ریٹ جو ہے یہ گئی ہے اٹھائیس سو روپے کے بجائے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پر مرلہ اور اس کا جو ڈکریٹل ایماؤنٹ بنتا ہے وہ ہے تقریباً پچیس ارب روپے کا بنتا ہے ان چار جگہ کا اب یہ آگیا معاملہ ہمارے کیبینٹ کے اندر کیبینٹ کے اندر اس کے اوپر ڈسکیشن ہوئی اور ڈسکیشن کے بعد جو ہیں یہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو ہمارے سپیشل اسسٹنٹ اسی ایم مسیدہ کباسی صاحب اہیڈ کر رہے ہیں اس میں میں بھی ہوں ہیلتھ منسٹر بھی ہے اگریکلچر منسٹر بھی ہے زائر شاہ صاحب بھی ہے فوڈ منسٹر اور سیکیٹری صاحب بھی ہے فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم ان یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو بھی بلاتے ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں اور اس کا جو ہے ایک حل نکالتے ہیں اب چونکہ یہ پیسے بہت زیادہ ہیں فائننشل پوزیشن آپ کا پروونس کا آپ کو علم ہے کہ کیا فائننشل پوزیشن ہے ہماری ایچ ای ڈی کی جو ڈیولپمنٹل سائٹ پہ ای ڈی پی ہے وہ تقریباً چار سے پانچ ارب روپے ڈیولپمنٹل ہے تو وہاں سے بھی پہنی ہو سکتا اگر ہم سارا اٹھا کے بھی دیکھ لیں میٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جتنی جس بھی یونیورسٹی کے اوپر جتنی ڈی کریٹل لائی بیلیٹی ہے اسی کے مطابق جو مارکٹ ویلیو ہے اور پہلے تو یہ یونیورسٹی ہے اپنی بنائیں گے ماسٹر پلان جو ان کی ضرورت کی جگہ ہے وہ ماسٹر پلان اس سے جو ضرورت سے آگے ان کی جو خالی جگہ پڑی ہے وہاں پہ یہ مارکٹ ویلیو اس کا لگائیں گے اور مارکٹ ویلیو کے مطابق جتنی جتنی بھی زمین سے بیچیں گے اور اس سے جتنے پیسے آئیں گے اتنے ہی بیچیں گے جتنے ان کی ڈی کریٹل لائی بیلیٹی ختم ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بیچیں گے بھی نہیں تو یہ ہر یونیورسٹی اپنے اس کے مطابق کریں گے یہاں پہ ایک اور چیز بتانے کی بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہیڈی نہیں ہی سی ہائیر ایڈوکیشن کمیشن ان کے سٹینڈر کے مطابق ضروری ہے کہ ایک یونیورسٹی کے لیے سو سے ایک سو بیس کنال کی زمین ایک یونیورسٹی کے لیے سو سے ایک سو بیس کنال کی زمین کاوی ہے کہ وہاں پہ ایک یونیورسٹی اسٹیبلش ہو سکتی ہے اب یہ جو چار جگہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گریٹر کمپلیکس جو ہیں یہ تقریباً پانچ ہزار کنال کی اوپر زمین ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں چسی کے حوالے سے کہ ایک سو بیس کنال کا آگیا ہے تو یہ پچھلے ادوار میں جب آپ کی حکومت تھی تو کیوں کچھ نہیں کیا گیا اس حوالے سے اصل میں دیکھیں ہمارے پاس کورٹ کی طرف سے کسی اور یونیورسٹی کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے تو جب کیس نہیں ہے تو وہاں پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے بیشنے کے لیے ہم ہمارے پاس اس وقت صوبے میں چونتیس یونیورسٹی آئے ہم باقی اکتیس یونیورسٹی کے زمینے تو نہیں بیچ رہے اور نہ ہمیں ضرورت ہے اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں ضرورت پڑے اس کی طرف ہم تو سٹرینٹن کریں گے اپنی یونیورسٹیز کو اپنے ہائیر ایڈوکیشن کو ہمیں ضرورت یہاں پہ اس لیے ہے کہ ایک تو صوبے کے فائننشل پوزیشن وہ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے صحت کے اوپر یونیورسٹیز کے تعلیم کے اوپر سٹوڈنٹس کے میارے تعلیم کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تیسرا یہ ہے کہ سٹینڈرڈ بھی میٹ ہو رہا ہے اور جو سپریم کورٹ کا حکم ہے ارڈر ہے اس کی بھی تکمیل ہوگی اچھا کچھ سوشل میڈیا پر دور دراز کی علاقے جو یونیورسٹی ہیں یا سب کیمپیس ہیں ان کی بندش کے بارے میں بھی بات چیز چل رہی ہے کوچھ زینگردش ایسی خبریں ہیں ایک بیچینی پائی جا رہی ہے کیونکہ وہاں کی خواتین ہیں جو وہاں پہ ہاسٹلز اور دیگر اخراجات سفری اخراجات برداشت نہیں کر سکتے یا وہاں کے غریب طلبہ ہیں تو اس حوالے سے کتنی سچائی ہے یہ درہ بتائیے گا دیکھیں یہ ریپورٹ ہوا تھا ایک اخبار کے اندر اور انہوں نے ٹاسک فورس کا حوالہ دیا تیکھیں ٹاسک فورس گورنمنٹ کے طرف سے بنائی جاتی ہے ہم نے بنائی تھی ٹاسک فورس اب وہ ٹاسک فورس جو ہیں وہ ابھی تک انہوں نے اس کو کنکلوڈ بھی نہیں کیا اب وہ اپنی ریکمنڈیشن بھی نہیں لے کے آئے لیکن میں نے آف دی ریکارڈ ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی تو انہوں نے کہا ہماری کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کے اند پہ جو ہیں ہماری اس کے متعلق ابھی تک کوئی ڈسکشن کوئی پالسی نہیں بنی نہ ہم نے کوئی ڈسیشن لیا ہے اس کے اوپر ایک یونیورسٹی شانگلہ یونیورسٹی ہے اور اس کے متعلق جو ہیں انٹرم گورنمنٹ کے اندر انہوں نے ڈسیشن کیا تھا کہ اس کا ہم یونیورسٹی کا کیمپس یونیورسٹی کا سٹیٹس ختم کر کے کیمپس کی اوپر لاتے ہیں اور وہ سمری جو ہیں آگے جا چکی ہے لیکن نہ ہی ہمارے گورنمنٹ کے اوپر ہمارے گورنمنٹ میں اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے نہ کوئی ڈسیشن ہوا ہے وہ انشاءاللہ جب متعلقہ فورم پہ آئے گا تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی لیکن باقی یونیورسٹیہوں کو ختم کرنا ان کو زم کرنا ان کو کیمپس کے درجے پہ لانا ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا خواتین کے حوالے سے صوبے کے پسمانہ علاقوں میں خواتین جو میٹرک تک امتیازی نمبروں سے پاس کر لیتے ہیں آخر میں ان کے اعلی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ ہیں جو شکایات ہوتی ہیں کہ ان کے داخلے نہیں ہو پاتے یا جسے مختلف ڈگریز کالیجز ہیں تو اس حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں ان کے کیوہ آلہ تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے دیکھیں خواتین حوالے سے اور جو ہماری ولنریبل کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے تو آپ کو پتائچے ارمین عمران خان صاحب کا بڑا واضح سٹانس ہے اور آپ کو احساس کہ جتنے بھی پروگرامز نظر آئیں گے اس میں آپ کو جو ہیں خواتین کا بڑھ چڑھ کر حصہ نظر آئے گا ہماری خوش قسمتی سمجھ لیا کہ ہمارے جہاں پہ ملک کے دوسرے ڈپارٹمنٹس میں یا ایڈوکیشنز میں خواتین کا رول بڑا کم ہے ہائیر ایڈوکیشن میں اس وقت کوئی 44 to 45 پرسن ہمارے کالیجز اور یونیورسٹیز میں خواتین ہیں تو یہ بڑا بڑا اچھا فگر ہے خوشائند فگر ہے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ جو ہمارا اکیڈیمک سیشن ہے اس میں سے جو ہماری ایف ایف ایسی کی فیمل جو ہیں طالبات جو ہیں ان کو ہم فری جوکیشن دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان سے ہم ایک گروپے کا فیس نہیں لیں گے گورنمنٹ جو ہماری کالیجز ہے اس کے اندر اور ان کو ہم ایک انصاف تعلیم کار دیں گے جس سے جو انہوں نے جو فیس پی کی ہے وہ ان کو جو ہے ریٹرن کر دی جائے گی اس کے علاوہ جو ہمارے کالیجز کے اندر ایف ایف ایسی کے لیول پہ یہ انیشل پہلا سٹیج ہے تو وہ اس کے اندر جو ہمارے اورفن سٹوڈنٹس ہیں یہ تیم طلبہ ہیں وہ میل ہیں فیمل ہیں ان کو ہم فری جو ہے ایڈیوکیشن دے رہے ہیں کوئیوں سے ہم فیس نہیں لیں گے انشاءاللہ اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اگلے مرحلے میں ہم جو ہے سارا جو ہے انٹرمیڈیئٹ انٹرمیڈیئٹ جو ہیڈیوکیشن اس کو فری کریں گے اچھا یونیورسٹیوں میں جس طرح آپ نے یہ بات کی تو یونیورسٹیوں میں اکثر شکایات یہ سامنے ہوتی ہیں کہ فیسو میں اضافہ وہ کر دیتے ہیں تو اس کے لیے کیا آپ لوگوں نے میکنیزم کوئی بنایا ہے یا آپ اس میں حوالے سے کوئی دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ جو فیسو کا اضافہ ہے یہ ڈائریکٹ لنکڈ ہے فائننشل سٹیٹس آف یونیورسٹیز انشاءاللہ اس دفعہ جو پرمیٹ انکریز فیسو ہے وہ کہ پوری دنیا میں ہوتی ہے کہ تین پرسنٹ وہ انکریز کرتے ہیں کیونکہ اسی طرح وہ انفلیشنز آتی ہیں باقی چیزیں وہ بڑھتی ہیں تو وہ بھی ساتھ میں بڑھتی ہیں لیکن جو ابرپٹ چینج ہے وہ نہیں آئے گا انشاءاللہ نمبر ون نمبر ٹو جو یونیورسٹیز کی فائننشل پوزیشن ہے جو فائننشل سٹیٹس ہے ان کی اس کے اوپر بھی ہماری نظر ہے اس کے جو میں نے ٹاسک فورس کا ذکر کیا وہ ٹاسک فورس کے آل دو کہ اس کے ٹی ای آر میں باقی بھی کافی چیزیں ہیں لیکن اس میں یہ کیا ہے کہ یونیورسٹیز کی فائننشل پوزیشنز جو ہے اور سسٹینیبیلٹی جو ہے اس کے لیے بھی ہم نے وہ رکھا ہوا ہے وہ اس کے اوپر کام کریں گے نمبر ون نمبر ٹو چیف منسل صاحب نے ایک ریسنٹلی ایک کمیٹی نوٹیفائی کی ہے جس کو میں ہیٹ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ جو فائننس ایڈوائزر ہیں وہ ہے اور سیکیٹری ایچ ای ڈی باقی لوگ وائس چانسلر بھی اس میں ہے اور اس میں جو ٹاسک فورس کا ہیڈ ہے وہ بھی ممبر ہے اس کمیٹی کا اور اس کمیٹی کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے جو روٹ کاز ہے یونیورسٹی کے اندر جو فائننشل کرائیسز ہے اس کا دیکھنا ہے اور اس کے لیے جو روڈ میپ ہے جو کہ ان کو سیلس سسٹینیبیلٹی کی طرف لے کے جائے گی وہ جو ہیں وہ ہم نے دینا ہے روڈ میپ دینا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر کام جاری ہے اور ان قریب اس کے اوپر ہم اپنی ریکمینڈیشنز بھی دیں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم ان یونیورسٹیز کو ان فائننشل کرائیسز نکالیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہیں یہ ہائیر ایڈیوکیشن اگر جب ہماری یونیورسٹی سیلس سسٹینیبل ہو تو ہم انسینٹیوائز کریں وائس چانسر کی تائیناتی جائے صبح بھار کی بہت سی یونیورسٹی میں تاخیر کا شکار ہے اس حوالے سے بھی کچھ کہہ رہا ہے لیکن ایک پروسس سٹارٹ ہوا تھا انٹرم گورنمنٹ کے اندر پھر انٹرم گورنمنٹ کا الیکشن ریفارم ایکٹ 2017 کے آرٹیکل 230 کے اندر ان کا منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ایک کام کرے انہوں نے ایک پروسس سٹارٹ کیا پھر دو تین چار دفعہ میٹنگز کا ٹائم رکھا پھر وہ ٹائم جو ہیں پھر انہوں نے کینسل کیا میٹنگ کو جس کے بنیاد پہ ایکیڈیمک سرچ کمیٹی نے ریزائن کیا اور پھر انہوں نے بغیر نو سی کے ایک 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 ایکیڈیمک سرچ کمیٹی بنائی جنہوں نے انام فائنل کیے تو پھر وہ جیز جو ہے ہم لے کے گئے کیبینٹ کے اندر اور کیبینٹ نے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ یہ انٹرم گورنمنٹ کا منڈیٹ نہیں ہے یہ آئین کی خلاف فرضی ہوئی ہے الیکشن ریفارم ایکٹ کی خلاف فرضی ہوئی ہے تو لہٰذا اس کو ری انیشیئٹ کیا جائے ہم نے اس پروسس کو ری انیشیئٹ کیا ہے چبیس جولائی کو اس کا ایڈ لگا ہے اور چبیس اگست تک اس کے اندر اپلیکیشنز آئیں گی انشاءاللہ ہوتا لہے نیکس ٹو تری منس میں جو ہیں آپ کے پاس آپ کے ریگولر وی سیز آ جائیں گے لیکن ضروری بات جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو اس کے متعلق آپ کو میں ضروری بات بتاؤں جو ہمارا ایکٹ ہے یونیورسٹی مارڈل ایکٹ امنڈیٹ ٹو تاوزنٹ سکسٹین اس کے اندر بڑا کٹیگوریکل لکھا ہے لیکن اگر کسی کو سمجھ ہیں کسی کی ایڈیوکیشن ہے تو وہ پڑے بڑا کٹیگوریکل لکھا ہے کہ وائس چانسلر کے غیر موجودگی میں پرو وائس چانسلر will exercise all the functions and power تو یونیورسٹی کے ہیلتھ کے اوپر یونیورسٹی کے معاملات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے پاس تمام اختیارات ہیں تو ہمارے تمام یونیورسٹی کے اندر پرو وائس چانسلر موجود ہے اور ہماری یونیورسٹیاں ماشاءاللہ زبردست طریقے سے نائنٹی پرسنڈ یونیورسٹی کی ہماری سینٹ کی میٹنگز ہوئی ہیں بجٹ کے اوپر تو اگر وہاں پہ وائس چانسلر موجود نہیں ہے تو پھر کس نے وہ بجٹ پیش کی سینٹ کے اندر اس کا مطلب ہے کہ موجود بھی ہے پرو وائس چانسلر اور ان کے پاس تمام تر اختیارات بھی ہیں quality education کے حوالے سے آپ کے آنے کے بعد کیا اقدامات ہیں دیکھیں quality education کے اوپر ہمارا focus ہے ہمارا main focus دو تین چیزوں کے اوپر ہیں نمبر ون یہ کہ ہم market oriented subjects کی طرف جائے جو market جو outdated subjects ہیں جن کے اندر اس وقت یونیورسٹیز اور کالیجز میں enrollment بھی کم ہے ہم ان کو replace کر رہے ہیں market oriented subjects کی طرف اس کے لیے ہم نے ڈی پی میں بھی ایک پروگرام رکھا ہوا ہے اور ہم پہلے initial stage میں جتنے ہمارے divisional headquarters ہیں اس کے اندر ہم state of the art labs بنائیں گے AI big data science cyber security computer gaming اس type کی جو ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور cover کریں گے باقی میڈیا والے بھی جمروت کے اندر انقریب انشاءاللہ ہم اس کا افتتابی کریں گے establish کر کے تو ہم وہ quality education اور market oriented subjects کی طرف جا رہے ہیں نمبر 2 یونیورسٹیز کے اندر ہم میں سمجھتا ہوں کہ جیسے قائد عمران خان کہتا ہے کہ لیڈر کے اوپر بڑا depend کرتا ہے تو یونیورسٹی کا لیڈر جو وائس چانسلر ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ او تعالی اس دفعہ ایسے لیڈرز آئیں گے یونیورسٹی کے اندر dynamic قسم کے لوگ جن کے اندر منیجیریل qualities ہو leadership qualities ہو جو کہ یونیورسٹیز کے اندر quality education کے اوپر کام کریں یونیورسٹیز کے اندر دو چیزیں بڑی ضروری ہیں وہ ہے ایک ہے اور ایک اور ایک ہے QAC اور ایک جو ریسرچ اور پروجیکٹس کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں اور دوسرا جو QAC ہیں جو quality کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ہم strengthen کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نمبر تری ہم ہمارا میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے یونیورسٹی موڈل ایکٹ جو ہیں amended 2016 اس کے اندر amendments لانے کے لیے وہ کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے اور جو فلاز ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں یونیورسٹیز کے qualities کو ان کے structure کو وہاں پہ performance کو delivery کو تو وہ فلاز اور وہ loop holes ہم نکالیں گے اور اس کو بھی انشاءاللہ ریفائن کریں گے جو ہمارے ضمشدہ قبائلی دیکھیں وہاں ہمارے جو ضمشدہ قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں پہ ہمارے colleges جو ہیں وہ functional ہیں کام کر رہے ہیں ہماری ایک یونیورسٹی بھی ہے فارٹا یونیورسٹی جو کہ ابھی تو قوارد زلے کے ساتھ آتی ہے جب ضم ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے قبائلی علاقہ جات میں تھے وہاں پہ میرا ایک ہے اور اس میں جو ہے میں نے متعدد میٹنگ کی ہے اور وہ جو ہے ہم functional بھی کریں ہماری جو وہاں پہ انفرسٹرکچر ہے ایچ ای ڈی کی اور جہاں پہ ہمیں پتہ ہیں کہ کپیسٹی ہے اور ہمارا آلڈی جو تعلیم نظام ہے وہ ڈسٹراب نہیں ہو رہا یا ایسا انفرسٹرکچر ہے کہ جہاں پہ ہمارے colleges جو سٹارٹ نہیں ہوئے تو وہاں پہ ہم ہماری کیم یو کے ساتھ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے متعدد میٹنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ ہم نرسنگ کالیجز اور پیرامیڈک جو سٹارٹ کریں گے تاکہ وہاں کے لوگ پروفیشنل فیلڈز کی طرف جائیں ایک حساس موضوع ہے کہ سمیسٹر سسٹم میں سٹوڈنس کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے اکثر شکیات سامنے آتی ہیں اور زیادہ تر اس حوالی سے انکوائری ہے اس کا کیا میکنزم ہے اور تاکہ اس معاملے کو وہاں کی دبایا نہ سکے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہے دیکھیں ہمارے کالیجز تو افیلیٹڈ ہیں یونیورسٹی کے ساتھ اور ہر یونیورسٹی کا ایک جو ریزڈکشن جو ہیں وہ آلیڈی نوٹیفائی ہوتا ہیں کہ یہ یونیورسٹی ہیں اس کا یہ جو ریزڈکشن ہے اور جو ریزڈکشن کے اندر جتنے کالیجز آتے ہیں وہ افیلیٹ کریں گے اس یونیورسٹی کے ساتھ اب سیمیسٹر سسٹم کے اندر یہ ہیں کہ ایک انٹرنل اگزام ہے جو میٹرم اگزام اس کو کہتے ہیں ایک فائنل اگزام ہے جو ایک اگزام میٹرم اگزام جو ہیں کالیج اپنا اس کی چیکنگ کرتی ہے اور اگزام اگزام ہے وہ یونیورسٹی کرتی ہے اس کے اندر ایک ایشو آپ جس طرف اشارہ کر رہے وہ بھی ہے لیکن وہ بڑا کم ایشوز آتے ہیں ایشو اس وقت یہ ہے کہ اگزام ٹائم پہ نہیں ہو رہے چھ مال اٹھ ایک سال اٹھ ریزلٹ ٹائم پہ نہیں آرہے اس کے اندر میں نے تقریبا تین چار میٹنگ کی ہے پشاور میں تو سٹوڈنٹ کے اوپر نو کمپرومائز ہماری پالیسی جو ہے نا وہ سٹوڈنٹ سینٹرک ہے تو جہاں پہ سٹوڈنٹ کی بات ہوگی سٹوڈنٹ کی فیسیلٹیز کی بات ہوگی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں تو میں نے جو ٹائم ہے وہ زائے نہ ہو اور وہ بھی ہم کور کرے نیکس جو ریزلٹ ہے وہ بھی کوشش کرے کہ ٹائم پہ کمپائل کرے اور جو ریزلٹ رہتے ہیں ان کو جلدہ جلدہ ہے وہ کمپائل کرے اور ریزلٹ رناؤنس کرے اچھا جو سوشل میڈیا اس میں عمومن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو منیسٹرز ہیں وہ پروٹوکول صرف انجوئے کر رہے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں آپ یہاں موجود ہیں آپ اپنی اس حوالے سے بتا سکتے کہ ہائر ایجوکیشن میں کیا اقدامات کر دیکھیں پروٹوکول ہمارا تو چیئرمن امران خان کا پہلے دن سہی ہے کہ ٹیکس تب ایک گارڈی ہے ایک ڈرائیور ہے یا اسی طرح کا اور دیپارٹمنٹ کے جو ہوتے ہے جو منیسٹر انٹائٹل ہوتا ہے جس کے لیے دیپارٹمنٹ سے تو دیپارٹمنٹ سے یہ ہیں پروٹوکول کا تو یہ ہے ہی نہیں ہم تو عام لوگوں کی طرح عوام میں بھی جاتے ہیں اپنا جو بھی ہیں عام لوگ کی طرح روٹین ہے کوئی وہ منیسٹر والا وہ ٹارڈ بارٹ جیسے ہوتا تھا وہ صرف میرے حد تک نہیں عمران خان کے پارٹی میں اور عمران خان کی حکومت میں یہ چلتا ہی نہیں ہے ہمارے ورکرز یہ مانتے ہی نہیں ہے جہاں تک پرفارمنس کی ہے تو دیکھیں جیسے میں نے بتایا سٹارٹنگ ٹروم ریفارمز میں نے آپ کو ایکٹ کا بتایا ایکٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جسے جو ہے ٹرانسپرینسی آئے گی یونیورسٹیز کے اندر جسے جو ہے دیلیوری پرفارمنس کے اندر جو ہے جسے جو کوالیٹی جوکیشن گا کہ ہم نے کون کون سی چیز جو ہے ان کارپوریٹ کرنی ہے پھر اس کے ساتھ ہم نے ایچی سی 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 کو دیکھ کے جو ہے اور یونی فارم کرنی ہے اس کے علاوہ ہم نے مزوری دے دی ہے اور اس کے اوپر کام چل رہا ہے ہم تقریبا اس وقت خیبر پختنخواہ کے اندر 320 جنرل کالجز ہیں اور 43 آپ کے کامرس کے کالجز ہیں تمام کالجز کے اندر ہم سولرائزیشن کرنے جا رہے ہیں تمام کے تمام کالجز کے اندر ہم نے ان کو پرمیشن دے دی ہیں 10 کے وی اے تک ہم کریں گے انشاءاللہ اور یہ آپ کی اس کے کے اوپر کتنا بوچ کم ہوگا وہ ہم کرنے جا رہے ہیں لائبری کے اندر ہم نے انٹیگریٹڈ سسٹم لگایا ہوا ہے وہ اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی ایک بندہ اگر بک سرچ کرنا چاہتا ہے تو آن لائن ویب پہ سرچ کر سکتا ہے ہماری اس کے لئے ہم ایپ بنا رہے ہیں اور آپ ایپ کے اندر سرچ کر سکیں گے آیا یہ بک آویلیبل ہے یا نہیں ہے تو آپ کی انرجی ٹائم پیسہ بچت ہوگا اس کے علاوہ جو میں نے بتایا ہم نرسنگ کالیجز ہماری مرج ایریا ہے اور سیٹل ایریا جہاں ہمارا ٹیکنیکل چیزوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سیون ڈیویجنل ہیٹ کوارٹرز کے اوپر ہمارا بنانے جا رہے ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ لیبز سٹارٹنگ فرام جمرود کامرس کالیج جہاں پہ ہم دس سٹیٹ آف دی آرٹ لیبز بنائیں گے پانچ ڈیسپلنز ہوں گی کالابریشن وید پاک آسٹریہ فکشولے جو ہماری یونیورسٹی ہے اور اس کے بعد ہمارا ڈیویجنل ہیٹ کوارٹر کے اندر جا کے اس کو کریں گے تو ہمارے بہت ہی زیادہ چیزیں چل رہی ہیں پیرلل اور آپ کو پتا ہے کہ ہائی ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے کہ اس میں جو ہیں اوور نائٹ چیزیں نہیں دکھتی اس میں لانگ ٹرم میں چیزیں دکھتی ہیں لیکن خان صاحب کے ویجن کے مطابق ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم اس کو کیش کریں بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جن عوام کی وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں اور جن عوام نے ہم نے منتخب کیا جن نوجوانوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کی کام کریں وفاق کے ذمہ بقاجات وہ بھی نہیں مل رہے پیسے نہیں ہیں تو اس حوالے سے پھر آپ لوگ کیا پلیننگ ہے دیکھیں دوہزار اٹارہ سے لے کے آج تک وفاقی حکومت تمام صوبوں کو ان کا ایک بجٹ ہے جو صوبوں کی انیورسٹیز کو دے رہے ہیں پین ساڑ رب روپے جس میں سے پچیس رب روپے وہ فیڈرل کی انیورسٹیز ہیں ان کو دے رہے ہیں اور باقی جو بچتا ہے وہ چالیس رب روپے وہ صوبوں میں تقسیم کرتے ہیں ہمارا دوہزار اٹھارہ سے تیل ڈیٹ نائن اشاریہ فور سمتنگ بلین روپیز ہمارے پروینشل یونیورسٹیز کے فنڈز میں آتا ہے اور یہ سٹیگنٹ ہے اگر آپ پین ساڑ روپیز کو آپ دوہزار اٹھارہ کے ڈالر سے کنورٹ کرے تو کوئی فائف ہنڈر پلس میلین ڈالر آتا ہے آج اس کو کر لے تو آپ کوئی ڈائی سو میلین ڈالر آتا ہے تو وہ صرف سٹیگنٹ بھی نہیں بلکہ کم ہوا ہے اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کو کر رہے ہیں تو یہ تو پہلے انہوں نے روک دیا تھا پھر چیف منسلر صاحب نے اس کے اوپر بات کی اور فلور آف دی ہاؤس جو ہے اس بات کی میں نے خود فلور آف دی ہاؤس اس کے اوپر بات کی ہمارے واس چانسلر صاحب بان نے اس کے اوپر آواز اٹھائی اور پھر انہوں نے ریلیز کر دی لیکن اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے سی سی آئی کے اندر لے کے جائیں گے چیف منسٹر صاحب سے میں نے بات کی ہے چیف منسٹر صاحب ممبر آف کونسل آف کومن انٹرسٹ اور وہاں پہ ہم اس کو بات کریں گے اور فورم کے اندر اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے ڈیو رائٹ ہے وہ ہمیں ملے گا اچھا ایک اور سوال تھا کہ کالجوں کے ادیداران کی تاجناتی سیاسی بنیاد پر نہ ہو تو اس حوالے سے آپ کیا کہ رہے ہیں جیسے جو پرنسپل بغیرہ ہوتے ہیں کالجز کی جو پرنسپل ہیں وہ مطلب آپ گریٹ بیس کا پروفیسر لگاتے ہیں پروفیسر آپ کی کارگردگی آیاں ہو جائیں کیونکہ اگر منپسند ہوگا اور وہ پرفام نہیں کرے گا اور وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا تو پھر تو مطلب آپ کا ڈیپارٹمنٹ آگے نہیں جائے گا تو حکومت کے اوپر سوال یا نشان ہوگا تو عوام کے پاس جانا ہے اور عوام بہترین احتساب کرتی ہے یہ خیبر پختنخواہ کہ حکومت کو جب تیسری دفعہ مکہ ملا ایسے نہیں ملا انہوں نے دیکھا ہوا اور لوگوں نے بڑا یہ جو باقی پارٹیوں کا بڑا احتساب کیا ہوا ہے تو گے اس انکوائری آفسر اور دیکھیں گے اگر کسی نے اس کے اندر کی ہیں کوئی کی ہیں وہ تو اس کے لئے احتساب موجود ہے اچھا سوات انجنیرنگ انگیورسٹی کا کیا ایشو ہے جو سوشل میڈیا پر بھی کافی زیرے بحث ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہئے نے کوئی چیس بھی کیا کہ جی منسٹر مینہ خان کے پاس ایک گاڑی ہے تو پی ایس کے پاس ایک گاڑی ہے تو فلا منسٹر کے پاس ایک ہے تو سیکیٹری کے گاڑی لے باقی کسی کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے گاڑی مطلب اگر کسی ایک گاڑی کے لیے تیرہ سو سی سی کے لیے اس نے وہ لیا جو پی پول میں پڑے ہو ہے لیکن جو پروجیک ہے وہ پروجیک وہ تیز جون کو انڈ ہوا تھا اور وہ بھی ریویجن کیلئے ہم نے بیجا ہے تو اس میں صرف کیونکہ ہم نے آسٹریٹی ڈرائیو کی طرف جانا ہے ریگولر سائٹ پہ یونیورسٹی جاری ہے اور وہ پروجیک کو دیکھ سکتی ہے تو اچین میں یا ایک سو تین بندوں میں سے صرف تین بندے پروجیک میں رکھیں باقی فائننشل جو امپلیکیشن اس کو کم کرنے کیلئے باقی جو ہے ہم نے پروجیک وائنڈ اپ کر دیا اب یہ جو ملازمین ہیں انہوں نے کسی دسمبر میں ختم ہوا ہے کسی کا اپریل میں لیکن وہ اپنے طور پہ ہم آتے رہے اور ہم نے کام کیا ہے لیکن قانونی طور کی تنخواہ دے دیں اوہ بھائی جان آپ کو ہم نے نہیں کہا آپ کو دپارٹمنٹ نے نہیں کہا آپ آکے کام کرے آپ پروجیکٹ ختم ہو آپ گھر پہ بیٹھ جائے اگر آپ پروجیکٹ آپ کانٹریکٹ رینیویل ہوتا ہے تو پھر آپ آکے کام کریں تو یہ ایک اشو ہے جس کی وجہ سے اس نان ایشو بنائے ہوا باقی ہم تو بلکل اوپن ہیں اور ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور میں تو بڑا آسٹریٹی ڈرائیف کو خان صاحب اس اقدام کو بھی سرات تھا اور یہاں پہ بھی اپنے اوپر اس کو اپلائی کرتا ہوں اچھا واپس آتے ہیں یہ یونیورسٹیوں کی زمین آج کل جو انیورسٹی کے اندر فائننشل کرائیس ہے اس کے اندر آپ جانکیں گے تو اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ ہے پرانی انیورسٹی فائننشل کرائیس میں نئی انیورسٹی ہے بھی نہیں اور پرانی انیورسٹی میں جو سب سے زیادہ جو ایک روڈ کاز ہے اور جو کلاس فور اور نیچلے درجے جو امپلوئیز ہیں ان کی اور امپلوئیمنٹ اب اگر آپ اسی کیس کو لے جو عوامی نیشنل پارٹی جو ہیں اس کا کہہ رہی ہے میں نے آپ بتایا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں ایک سے دو فیصد انہوں نے نو سے لے تیرہ تک اتنی اور امپلوئیمنٹ کی ہے کہ انہوں نے یونیورسٹیوں کا بیڑا گھر کر دیا اسی عبدالولی خان یونیورسٹی کے اوپر کتنے سکینڈلز بنے تھے اس وقت جب انہوں نے اتنی اور امپلوئیمنٹ کی تھی اور پھر انہوں کو نکالنا بھی پڑا کہنے کا مقصد یہ ہیں کہ اس کے اوپر آپ پولٹیکل سکورنگ نہ کریں یونیورسٹی کو نہیں بیچا جارہا یونیورسٹی کو کوئی ایسی فائننشل کرائیس نہیں ہے خدا نخاص ہے کہ ہم یونیورسٹی کی زمینوں کو بیچ کر یا ان کو سسٹینی بنائے حکومت جو جانتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیس ہے تینی نیورسٹی کا باقی نیورسٹی کے ساتھ لنک نہ کرے یہ کیس جو ہیں ماسٹر پلان کے علاوہ جو زمین ہے اس کے اوپر ہے اور اس میں سے بھی اتنی زمین جتنا مارکٹ ویلیو کے مطابق اور ہم بیچ نہیں رہے ہم انیشلی آفر کر رہے ہیں ان مالکان کو مارکٹ ویلیو کے اوپر لے اگر نہیں کریں گ تو گورنمنٹ اس کا اکشن نہیں کرے گی یونیورسٹی اس کا اکشن کرے گی یونیورسٹی سینڈیکیٹ اور وہ جو کمیٹی بنائیں گی وہ اکشن کرے گی اور اوپن اکشن ہوگی اس میں کسی کا وہ نہیں ہے اس میں مفاد ہے تو شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کی جئے اگرے پروگرام تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ